آپ لوگوں کو اس کمیشن سے شاہد صاحبی آپ سے شروع کروں گا کہ کوئی ظاہر ہے انہوں نے تو جو عمران خان صاحب نے کہنا تھا وہ تو کہہ دیا ظاہر ہے ایک بہت تفصیلی کفتگو انہوں نے کر دی ہے ان کا خیال ہے کہ اس کی بڑی ذمہ داری آپ دونوں سیاسی جماعتوں پر ہوتی ہے آپ کی جماعت پر کھنڈی صاحب کی جماعت پر آپ کو کیا اتراز ہے اس کمیشن سے بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے کوئی اتراز نہیں لیکن میرے جس طرح ہمارے تحفظات ہیں اپوزیشن کے اسی طرح اس پہ بھی ہے ہم کمیشن بنوانا چاہ رہے ہیں پارلیمانی کمیشن جو دھاندلی کے بعد جو نیپ کا اتنا بڑا سکیم آیا اور جس میں انہوں نے یہ انٹریویو دیا جو آج تک اس کو ڈسون نہیں کر رہے چودری صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب what i have written i own that تو اس میں جو لکھا تھا آپ مجھے بتائیں اس کا منظر عام پر آنا اس کے بعد اس ویڈیو کا اس کے بینیفیشری کون بنتے ہیں کون اس سے فائدہ نہیں بات سنیں یہ بھی سفر کر رہے ہیں ہم بھی اس بٹی میں سے نکل چکے ہم سب بھگت رہے ہیں ہم بھگت چکے آگے جن کے بھگتنے کی انہوں نے بات کیے جن کو اگر وہ target کرتے ہیں تو حکومت کھڑام سے گرتی ہے کے پی کے کے منسٹرز گرتے ہیں مطلب کافی تحس نحس ہو جاتا ہے اس کو اگر اس کے بعد commission اس پہ تو کوئی نہیں بنا ہم نے request کی آج یہ commission بنانا چاہتے ہیں دس سال میں کیا ہوا یہ تو دس سال پیچھے جا رہے نا میں تو کہہ رہی ہوں کہ صرف دس مہینے بھی شامل کر لیں اس میں اس میں یہ دس مہینے جو ڈالر کی وجہ سے قوم کو نقصان ہوا جو free floating پہ ہوا جو انہوں نے سارے زمانے سے بھیک مانگ کے در بدر پھر کے جو خودکشیے کر رہے تھے اس کے بعد لے کے آئے ہمارے ہمسایہ ممالک سے سعودی ریبیا سے قطر سے مجھے ان دس مہینوں کا بھی حساب چاہیے ان کا حساب بھی دیں مجھے وہ حساب بھی دیں جو ان کی اپنی فمیشن منسٹر نے کہا تھا آپ دونوں پارٹی ہیں زیادہ فسنے دیکھیں دولر ان کے دور میں چالیس فیصد سے زیادہ گرہ آپ کے دور میں چھبیس فیصد گرہ ہے میری بات سنے لیکن ابھی تو جو اور میں آپ کو ایک اور بابت ہوں یہ خبر بتا رہا ہوں آپ کو آپ کی وزیر کام کامرس منسٹر نے ایک حد لکھا وزیر اعظم پاکستان اور اس میں انہوں نے کہا کہ ڈالر جب دار صاحب نے ایک سو پانچ پہ رکھا ہوا تھا خورم دستگیر ساتھ پوچھ لیجے گا ان سے اس میں یہ درخواست کی گئی کہ ڈالر کو ڈیویو کریں ہم انٹرنیشنل مارکٹ میں ہماری ایکسپورٹ کمپیٹ نہیں کر سکتی ہے سو یہ دو ویوز تھے دار صاحب's ویوز کہ ڈالر ہم جگہ رہے نا چاہیے اور مجھے ان کے ویو میں سمجھ آتی ہے وہ کیوں ویو ان کا لیکن ایک ڈیفرنٹ ویو یہ تھا کہ ڈالر کو ڈیویو کریں روپی کو ڈیویو کرنا ہیلتھ منسٹر کو کہا گیا تھا کہ ڈاکا پڑھا ہے ان کے خلاف بھی نیپ میں کچھ نہیں ہوا ہمیں پیٹرولیم کے اس میں بھی بتائیں کہ ان لوگوں نے خود ہی کہا فردوس عاشق ایوان صاحبہ نے کہ کیا ہوا ہمیں وہ سب چیزیں ہمیں بھی بتائیں نا دس مہینے میں یہ جو ون سائیڈڈ قسم کا احتساب ہو رہا ہے ایک طرف صرف اپوزیشن اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں ان کی سروے رپورٹس میں اور سب میں سٹیٹ بینک نے یہ کہا ہے کہ جو ہم نے لون لیا تھا وہ دس ہزار چھ سو بلین کا تھا which comes down to two thousand one hundred and twenty billion a year اوکے اور یہ فگرز میں نہیں دے رہی میرا خیال ہے وہ جو پیسے پارک بھی ہوئے نا وہ جو بارہ سو عرب روپے بات سنیں سرکولر ڈیٹ کے پارک بھی ہوئے یہ سارا کیونے کے فگر دیں آپ کو ابھی آپ دیکھ لیں کہ ابھی تک ان دس مہینوں میں ان کا کتنا لون نے ہم نے تو کام کیے نا ہم نے تو پاور پلانٹس لگائیں ہم نے انفرسٹرکچر ہم نے رد الفصاد میں پیسے دیے اور ان کا مجھے بتائے ایک ایک نہیں لگی ایک 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 احساب کا جملہ آتے یہ پہلا جواب کیوں ہوتا ہے کہ پہلے اس کا بھی کریں اس کا بھی کریں نہیں کیونکہ ہمارا تو ہمارا تو ہو رہا ہے نا ہمارا تو ہو رہا ہے پچھلے دو سال سے اور مجھے آپ یہ بتائیں کہ ریاست مدینہ میں ریاست مدینہ جس کا ہم ہر وقت بات کرتے ہیں اس میں احتساب گھر سے شروع ہونا چاہیے علیمہ باجی سے اپنے آپ سے پھر آگے ریاست مدینہ چاہیے